بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو ایسپائر آنلین کلاسز اور میں ہوں آپ کا بائلی جی تیچر محمد رحیل سابر تو سٹوڈنٹ آج ہم سٹارٹ کرنے جارے ہیں اپنا لیکچر نمبر فورٹی اور لیکچر نمبر فورٹی میں ہمارا چل رہا تھا چیپٹر نمبر ون آج ہمیں کرنا ہے جی بائلی جی کل سیویسیز فر مینکائنڈ بڑا ہی ایمپورٹن ٹاپک بہت ہی زیادہ اوبجیکٹیو کے پوائنٹس اس میں سے نکلتے ہیں پاس پیپر میں بے شمار اوبجیکٹیو کے پوائنٹ یہاں سے نکلے ہوئے ہیں لانگ میں یہ صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے پاس پیپر میں لیکن اس کے پوائنٹس اتنے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہر قویسن پیپر میں کوئی ایک لازمی شاٹ جو ہے وہ اس پورچن میں سے پوچھا ہوتا ہے تو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں The Biological Services for Mankind کے بائیلی جی نے آپ کی زندگی میں کون کون سے اچھے کام کیے اور کون کون سی پرابلم جو ہے وہ آپ کی لائف میں کریئٹ ہوئی بائیلی جی تو دیفنیلی زیادہ در تو بائیلی جی نے آپ کو کیا دیئے ہیں بینیفیٹس ہی دیئے ہیں سو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں With the Services of the Biology سو بائیلی جی has been helping mankind in many ways تو بڑے طریقوں سے بائیلی جی نے آپ کی جو ہے وہ کیا کی ہے مدد کی ہے کون کون سے طریقہ ہے جن سے اس نے آپ کی مدد کی ہے نبوان اس نے آپ کیا فوڈ انکریز کیا ہے بڑی نئی سے نئی سٹریٹیجیز آپ کو بتائی ہے جس کی بہاف پہ آپ فوڈ کو کیا کر لیتے ہو زیادہ کر لیتے ہو مثال کے طور پہ پالٹری فارمز کے اندر آپ نے یہ جو مرگیاں بنانا شروع کر دی ہیں جسے آپ جو ہے وہ کہتے ہیں برائیلر تو برائیلر جو ہے وہ شارٹ ٹائم پیرڈ کے اندر تیار ہو جاتی ہے اس کی ڈائیٹ اس طرح دی جاتی ہے کبھی دینے شارٹ ٹائم پیرڈ وہ آپ کو تیار ہو جاتی ہے اور آپ اسے ڈائیٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں چاولوں کی کپاس کی مکعی کی بہت اچھی اچھی ورائیٹی اور گندم کی بہت اچھی اچھی ورائیٹیز آپ نے کیا کی ہیں ڈیفرنٹ بریڈنگ میکنیزم کو اڈاپٹ کر کے آپ نے تیار کر لیے ہیں تو اچھا خاصہ آپ نے کیا کیا ہے بالجی کے رولز کو استعمال کرتے ہوئے بے شمار جو ہیں وہ کیا کی ہیں جی فوڈز پیدا کی ہیں بیماریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ رول ادا کیا ہے اس نے مثال کے طور پہ کوئی بیماری آپ کی زندگی میں آ گئی تو اس بیماری کو ٹریٹ کرنے کے جتنے بھی پریونٹیو میئر سے احتیاطی تدابیر تھی وہ بائیل جی نے آپ کو انٹریڈیوز کروائی جو کازر ڈیوجنٹ ہے کہ بیکٹیریل ہے وائرل ہے فنگل ہے وہ آپ کو بائیل جی نے انٹریڈیوز کروائی اس سے بچنے کے لیے کون کون سے میتھڈ اڈاپٹ کرنے یہ آپ کو بائیل جی نے بتایا کون کون سی میڈیسن یوز کرنی ہے وہ میڈیسن تک جو ہے وہ بائیل جی نے آپ کی زندگی میں انٹریڈیوز کر کے دکھائیں نمبر نیکس پروٹیکشن اینڈ کانزرویشن آف دی انوائرمنٹ تو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے بے شمار رول جو تھے وہ انہوں نے واضح کیے اور کس طرح انوائرمنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے کن کن چیزوں سے آپ کی لائف کو نقصان ہے کون کون سی چیزیں انوائرمنٹ میں ایلیمنٹ ہونی چاہیے کون کون سی چیزوں کو انوائرمنٹ میں انٹریڈیوز کروانا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں انٹریڈیوز کروائیں کس نے بائیل جی نے بھی تو آئیے دارہ کچھ سروسز دیکھتے ہیں بائیل جی نے کیا کہی نمبر ون جنیٹک انجیننگ اب جنیٹک انجیننگ کیا ہوتا ہے تو آپ کسی لیونگ آرگنزم کی باڈی میں اپنی مرضی کا جین ڈالتے ہیں اور اپنی مرضی کا جین ڈال کر اس سے بینیفٹ لیتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں اسے جنیٹک انجیننگ کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے بچپن میں سنا ہوگا بیٹرک لیول کے اندر کہ ہم جو تھا وہ انسولین والا جین بیکٹیریا میں ڈالتے تھے بیکٹیریا ملٹیپلائے کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے پاس جین کی ملٹیپل کاپیز آ جاتی ہیں کے اندر ہمارے پاس اس کی پرڈکشن یعنی انسولین آ جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک ملٹیپل کاپیز جنریٹ کرنا ایک ڈیزائر جین کی اور ایک ڈیزائر جین کی پرڈکٹ لینا ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے جنیٹک انجیننگ کہلاتا ہے جیسے یہ دیکھیں ہم نے بیکٹیریا میں سے پلازمیڈ نکالا اس کا ڈی این اے اور اس کے اندر یہ اپنا جین ڈال دیا سپوز انسولین والا جین جیسے ہی ہے میں بیکٹیریا میں ڈالوں گا تو اس بیکٹیریا میں اچھی خاصی مقدار میں کیا بننا شروع ہو جائے گی انسولین تو کسی آرگنزم میں آپ نے اپنا ڈیزائر جین ڈالنا ہے اس سے بینیفٹ لینے کے لیے اسے ہم کیا بولتے ہیں جنیٹک انجیننگ بولتے ہیں نیکس اچھی ٹرانس جینک آرگنزم اب ٹرانس جینک آرگنزم کیا ہوتا ہے بیکٹیریا میں جو آپ نے جین ڈالا وہ بیکٹیریا کا نہیں تھا وہ ہیومن کا تھا تو بیکٹیریا جو ہے وہ اس کے لحاظ سے کیا کہلائے گا ٹرانس جینک سو آرگنزم وچھ ہے فارن جین یعنی جس نے جین رسیو کیا ہے جس میں باہر سے جین آیا ہے جس کا اپنا جین نہیں تھا وہ جین لے رہا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ٹرانس جینک آرگنزم اب وہ پلانٹ بھی ہو سکتا ہے وہ اینیمل بھی ہو سکتا ہے اور جس جین کو آپ انسرٹ کر رہے ہو وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا جین آف انٹرس جیسے کہ انسلین والا ہمارے پاس کیا ہوگا جین آف انٹرس ہوگا نیکس جی ایکسیمپل کلونگ اب کلونگ میں آپ کیا کرتے ہو پروڈکشن آف جینٹیکل آئیڈنٹیکل کوپیز یعنی جو آپ نے لیوینگ آرگنزم بنانے وہ سارے کا سارے جینٹیکل ہی آئیڈنٹیکل ہوں یعنی ان کا جین یا تیمادہ ان کا ڈی آنے ان کا ہیریڈیٹری مٹیل سب کا اگزیکٹ سیم ہو جب سب کا ہیریڈیٹری مٹیل اگزیکٹ سیم ہوگا تو ڈیفنیٹلی وہ ایک دوسرے کی کیا ہوں گے اگزیکٹ کوپی ہوں گے جب اگزیکٹ کوپی ہوں گے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں کلونگ اور اس کے پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں کلونگ بولتے ہیں اب اس میں کیا 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 جاتا ہے اس میں سنگل سیل جو ہے وہ ایک آرگنزم کا یوز کیا جاتا ہے اس میں سے ہم کیا نکالتے ہیں نیوکلیس اور زائیگوڈ جس نے ڈیویلپ ہونا ہے نئے آرگنزم میں اس کا نیوکلیس نکال کر اس انڈویویل کا نیوکلیس ڈال دیتے ہیں جس جیسی ہم نے کیا بنانی ہے کاپی بنانی ہے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس دو آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں ہم نے کیا کیا ایک سے اس کا زائیگوڈ نکالا اور اس زائیگوڈ میں ہم نے اس انڈویویل کا سیل کا نیوکلیس انجیکٹ کر دیا اب جب نیوکلیس نکال دیا اس کا بلاسٹ اس کا زائیگوڈ کا نیوکلیس نکال دیا اور اس کی جگہ اس انڈویویل کا نیوکلیس دال دیا تو اب یہ والا زائیگوڈ جب آپ فیمل کی باڈی میں انسرٹ کریں گے اور وہ اپنی ڈیویلپمنٹ کرے گا تو وہ اگزیکٹ آرگنزم بنائے گا اس جیسا جس کا آپ نے نیوکلیس یوز کیا ہے تو یہ جو پراسیس ہے یہ ہمارے پاس mostly animals کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ a factual method ہے جو کہ identical جو ہے وہ organism بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب یہ ایک artificial method ہے یہی method naturally آپ کی باڈی میں بھی ہو رہا ہے جب ہماری باڈی میں identical twins بنتے ہیں آئے جی next start کرتے ہیں with the tissue culture اب next benefit ہمارے پاس کیا ہے tissue culture کیا ہوتا ہے production of genetical identical copies of an organism لیکن اب کی بار یہ organism کونسا ہوگا plant ہوگا یعنی کہ یہ method زیادہ ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں plants کے لیے یوز کرتے ہیں اور یاد رکھے گا یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے a factual reproduction ہم کیا کرتے ہیں جی plant کا ایک tissue لے لیتے ہیں اور وہ tissue کون سا ہوتا جی maristematic tissue اب maristematic tissue کو آپ نے کیا کیا جی لے لیا اس کو آپ نے petri dish کے اندر رکھ کر جتنے بھی nutrients اس کو require ہے وہ سارے آپ اسے supply کر دیتے ہو اب وہ کیا کرتا ہے maristematic کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ maristematic tissue کا ایک character ہے they have great potential to divide اب وہ بڑی جلدی سے divide کرتے ہیں اور divide کر کے multiple copies بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ plants کے parts بننا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ single tissue کو use کر کے پورا ایک نیا plant بنا لو اس process کو اس 8th actual reproduction کے method کو ہم کیا بولتے ہیں tissue culture بولتے ہیں اب tissue culture کے اندر یاد رکھئے گا ہم نے جب plant کے اوپر adopt کیا تو آپ نے maristematic tissue use کیا جو کہ multiple copies بنا کر آپ کے پاس ایک نیا پورا plant دے دے گا تو student یہ بڑا ایک مشکل process ہے کہ آپ پہلے ایک tissue separate کرتے ہو جو کہ مایکروسکوپک لیول کا ہے پھر آپ نے اسے culture کرنا ہے proper diet دینی ہے temperature کا خیار رکھنا ہے diet کا خیار رکھنا ہے کہ بہت بھی بے شمار چیزوں کو خیار رکھنا ہے تو اچھا خاصا expensive method ہے جبکہ seed کو اگر آپ soil میں بہو دیجئے وہ آپ کے پاس کیا کرے گا ویسا ہی plant بنا دے گا لیکن problem یہ ہے کہ وہ بالکل ویسا plant نہیں بنائے گا seed بنتا ہے on the base of factual reproduction جبکہ tissue culture technique میں جب آپ tissue use کر رہے ہیں تو جو plant آپ بنانا چاہ رہے ہیں exact اسی کی copy بنے گی کسی قسم کا کوئی change نہیں آئے گا اس لیے جو ہے ہم اس process کو کیا کرتے ہیں adopt کرتے ہیں next ہے ہمارے پاس plant pathogen اب pathogen کہتے ہیں جو plants کو کیا کرتے ہیں damage کرتے ہیں نقصان دیتے ہیں بیماریاں پھلاتے ہیں اب plants کے pathogen جو ہے وہ بے شمار فنجی ہو گئے insects ہو گئے اور بے شمار جو ہیں وہ pest ہو گئے جو crops کو کیا کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں جب یہ crops کو نقصان پہنچائیں گے ان کے fruit وغیرہ کو damage کر دیں گے leaf کو damage کر دیں گے stem کو damage کر دیں گے root کو damage کر دیں گے تو اچھا خاصا ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس plants کی پیداوار میں اچھی خاصی کیا آ جائے گی کمی آ جائے گی تو اس لیے پھر scientists نے کیا کیا اس کو control کرنے کے کچھ methods introduce کروا ہے اور methods میں انہوں نے ہمیں chemicals دیئے کہ یہ لیجئے ان chemicals کو use کیجئے تاکہ آپ ان pathogen کو کیا کر سکے control کر سکیں مثال کے طور پر fungi کو مارنے کے لیے fungi sides دے دئیے گئے اور insects کو مارنے کے لیے insecticides دے دئیے گئے pest کو مارنے کے لیے pesticides دے دئیے گئے تاکہ ان چیزوں کو کیا کیا جائے control کیا جائے اور پیداوار میں کیا کیا جائے اضافہ کیا جائے لیکن اس کا ایک disadvantage یہ ہے کہ جب آپ ان chemicals کو use کرتے ہیں pest مر جائیں گے fungi مر جائیں گے لیکن اس کا problem یہ ہے کہ ان میں toxicity بہت زیادہ ہوتی ہے اگر یہ ان organism کو مار سکتے ہیں تو کیا guarantee ہے کہ یہ ہمیں نہیں مار سکتے وہ بھی تو life تھے تو ہماری life کو بھی یہ کیا کر سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں اگر سپری کرتے وقت وہی سپری اگر آپ inhale کر لو یا سپری کرتے وقت وہ جو ہے وہ fruit کے اندر چلا گیا vegetable کے اندر چلا گیا اور جب آپ نے اسے کھایا وہ آپ کی body میں چلا گیا تو آپ کو بھی یہ کیا کر سکتا ہے damage کر سکتا ہے environment کے اندر اچھی خاصی اس سے کیا ہو سکتی ہے pollution ہو سکتی ہے suppose rain سے dissolve ہو کے وہ کہاں چلا گیا وہ ندینالوں میں چلا گیا تو equitical life کو اچھا خاصا کیا کر سکتا ہے نقصان یہ بے شمار سپری جو ہیں وہ ایسے insect کو بھی مار دیتے ہیں جو pollination میں help کر رہے ہوں تو اس طرح ان کا benefit تو ہے لیکن نقصان بھی ہے تو اس نقصان سے نپڑنے کے لیے ایک نیا method introduce کروایا گیا جسے ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں biological control اب biological control کیا ہے control of living organism by some living organism ایک living organism کو آپ نے control کرنا ہے by using some another living organism دیکھیں ایک organism آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کیا کیجئے سپری کر کے اس کو مار دیجئے لیکن ہم نے کہا اس سے pollution ہوگی اس سے toxicity پیدا ہوگی تو دوسرا پھر یہ ہے کہ اس organism کو مارنے والا کوئی اور organism دھون لیجئے جو آ کے اس کو کھا جائے تاکہ آپ کو سپریہ نہ کرنا پڑے environmental pollution سے آپ کیا ہو جائے بچ جائے تو اس سے طرح ہم کیا کرتے ہیں بے شمار پیسٹ کو control کرنے کے لیے جو ان کے اوپر feed کرنے والے organism ان کو تلاش کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک example ہے جی aphid یہ ایک insect ہے جو walnut tree کو اکھروٹ کی لکڑی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اب اس لکڑی کو جب یہ damage کرتا ہے تو ہم ایک تو بات یہ ہے ہم سپریہ کر کے اس کو مار دیں لیکن ہم نے کہا اس کے بے شمار disadvantage ہے تو دوسرا ہم نے کیا کیا جی ڈھونڈ لیے ویسپ اب ویسپ کیا کرتے ہیں وہ ان کو feed کرتے ہیں اور ان کو آسانی کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں kill کر دیتے ہیں تو اب ہم نے ایک organism کو use کر کے دوسرا organism کیا کر لیا کنٹرول کر لیا اس میں کسی قسم کی کوئی pollution generator نہیں ہو سکتی اسے ہم بولتے ہیں biological control بڑا important short question ہے biopesticide اب biopesticide کیا ہے use of bacteria to control pest اب pest کو کنٹرول کرنے کے لیے بیکٹیریا کو use کیا اب ہم pesticide نہیں use کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بیکٹیریا لیتے ہیں بیکٹیریا کے اندر ایک gene ڈالتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں suicidal gene اب یہ بیکٹیریا کیا کرتا ہے اس پیسٹ کے اندر جا کے پیراسائٹ کے طور پر رہنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی gene activate ہوگا chemical پیدا ہوں گے بیکٹیریا بھی مر جائے گا اور یہ پیسٹ بھی مر جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ایک بیکٹیریا کو use کر کے پیسٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں biopesticide next integrated disease management اب یہ کیا ہے combating disease utilizing all method and when required کوئی ایک disease آپ کے جو ہے جتنے possible method ہیں آپ نے سارے وہ adopt کرنے تاکہ ان کو کیا کیا جائے کنٹرول کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ participation of the community in this program آپ نے کیا کرنا ہے جی علاقے کے لوگوں کو اس کے اندر include کرنا ہے ان کو aware کرنا ہے تاکہ ان کی اندر awareness پیدا ہو اس problem کی severity کے بارے میں اور causes کے بارے میں اور اسی problem کو پھر روکنے کے بھی طریقے آپ نے بتانے ہیں مثال کے طور پر آپ best example لے لیجئے ڈینگی وغیرہ جب ڈینگی آیا تو آپ کو awareness کے لیے ایک number دے دیا کہ آپ اس call اس کے اوپر call کر کے آپ information لے سکتے ہیں کہ ڈینگی کیا ہوتا ہے mosquito کون سا ہے جو اس کو کاز کرتا ہے کن کن times میں جو ہے وہ reproduce کرتا ہے وہ کس طرح کاٹتا ہے پھر آپ کے schoolوں کے اندر colleges کے اندر universities کے اندر بقاعدہ lecture رکھ دیا گیا جو ڈینگی کے اوپر information دیتے تھے ڈاکٹر آتے تھے وہ آکے ڈاکٹروں کی ٹیم آتی تھی colleges کے اندر schoolوں کے اندر جو آکے اس بات کو جو تھی وہ بچوں کو inform کرتی تھی کہ بیٹا یہ وہ مچھر ہے اس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے یہ یہ symptoms ہے اس طرح control کیا جا سکتا ہے اس طرح آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہو تو آپ نے program arrange کرنے ہے ایک بیماری کے بارے میں اور بتانا ہے لوگوں کو awareness دینی ہے کہ یہ بیماری اس طرح پھیل رہی ہے اس کو اس طرح روکا جا سکتا ہے اس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے ان تمام methods کو collectively یعنی ڈینگی مہیم is the best example of integrated disease management یعنی ایک disease کو control کرنے کے لیے آپ نے proper programming کرنی ہے اور نہ صرف programming کرنی ہے بلکہ participation of community کو بھی ensure کر کے ان کو awareness بھی دینی ہے کہ کس طرح اس سے control کیا جا سکتا ہے so this is very effective program definitely بڑا effective ہوگا تاکہ آسانی کے ساتھ اس disease کو اس society سے کیا جائے ختم کیا جائے the next one is hydroponic culture technique اب سٹورن یاد رکھے گا soil ایک بڑا complex medium ہے میں اس soil کے اندر اگر کسی nutrient اور کتنے nutrient وہ plant absorb کر رہا ہے تو مجھے identify کرنے ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ اس plant کی یہ requirement ہے next time وہ nutrient دوں گا تاکہ اس کے لئے ہم پھر use technique hydroponic culture technique اب اس hydroponic culture technique کا benefit کیا ہے کہ آپ کو identify ہو جاتا ہے کہ کون نیوٹرینٹ برتن میں لے پانی اس کے اندر plant کو لگا ہو تو سارا کچھ اس پانی سے لینا ہے آپ اس پانی میں کیا کرتے ہیں nutrients add کر دیتے ہیں اور پھر test کرتے رہتے ہیں کون کون سے nutrient جو ہے ہم نے add کیے کتنے اس نے absorb کیے جسے ہمیں identify کرنا آسان ہو جاتا ہے کون کون سے nutrient use کر رہا ہے اور کتنے nutrients use کر رہا ہے مثال کے طور پر یہ example دیکھئے یہاں آپ کو aquatic environment کے اندر کچھ plant grow ہوتے نظر آرہے ہیں اب ہم نے سارے nutrient اسی solution کے اندر add کر دی ہیں تو جب plant grow کریں گے تو سارے any nutrients کو on plant اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ which nutrients are best for plant the last one is pasteurization what is pasteurization technique of food preservation تو خوراک کو بچانے کا یہ ایک بڑا best method ہے اور developed by lois pasture lois pasture نے first time اس کو کیا کروا تھا introduce کروا تھا اور یہ milk اور milk product کو بہت زیادہ high temperature پہ short time period کے لیے سارے germs کیا ہو جاتے ہیں فوراں kill ہو جاتے ہیں پھر آپ اچانک اس کو کیا کرتے ہو تھنڈا کرتے ہو تو جو germs جو ہیں وہ high temperature سے بچ جاتے ہیں وہ low temperature پہ کیا ہو جاتے ہیں مجھ جاتے ہیں تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں وائل کر کے یا بہت زیادہ تھنڈا کر کے ہم جو ہیں وہ milk اور milk product کو germ سے بچا لیتے ہیں اس process کو ہم کیا بولتے ہیں پاس شرائز بولتے ہیں تو سٹورنٹ آج کا lecture کمپلیٹ ہوا خوبصو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اجازت دیجئے thank you very much اللہ حافظ